ایک زمانہ تو مسلمانوں پہ وہ تھا نا جب حالات بڑے خراب تھے پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی اتا کیا عزت عمر کے زمانے میں بڑا مال آیا اور جناب عمر رویا بھی کرتے تھے فرمایا کرتے تھے یہ فتنہ میرے لیے رہ گیا تھا فتنہ مال آ گیا میرے لیے رہ گیا تھا فتنہ احساس مائش میں میں نے رویا کرتے تھے لیکن جب مال آ گیا تو جناب عمر فاروق نے فرمایا کہ بھئی جب کوئی بچے کی ماں اسے جب تک دودھ پلاتی ہے تو بچے کی خوراک کا کوئی خرچ نہیں ہوتا تو جب اما دودھ چھڑوا دے گی اب بچے کو خرچ کی ضرورت ہے تو اب ہم اس طرح کریں گے کہ بچے کا خرچہ لگا دی گی اور جب تک اس کی تعلیم جاری ہوگی ہم اسے خرچ دے گے یہ مجلس شورا نے فیصلہ کر دیا پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا عزت عمر نے نافذ کر دیا جناب فاروق عالم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گلی سے گزرے تو ایک بچہ رو رات کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ گزرے تو بچہ ابھی بھی رو رہا دروازے پہ دستک دی کار میں صرف عورتیں تھیں کوئی باہر تو نہ آیا تو انہوں نے دروازے سے پوچھا کہ کون ہے تو کہا میں عمر ہوں بچہ کیوں رو رہا ہے نہ میں مسافر ہوں گزر رہا تھا تو یہ بچہ کیوں روتا ہے تو خاتون کہنے لگے ہم غریب لوگ ہیں تو ہمارا دل ہے بچے کا وظیفہ لگا ہے تو بچہ جب تک دودھ پیتا رہتے ہیں عمر وظیفہ نہیں لگاتے تو بچہ تو ابھی ہمارا ڈیڑھ سال کا ہے پر اس کی امہ دودھ چھڑوا رہی ہے آج پہلا دی میں تو وہ دودھ کے لیے رو رہا ہے تو ہم اس لیے دودھ چھڑوا رہے ہیں چلو وظیفہ لگ جائے سیگر جنا فاروقی آدم مسجد میں پہنچے اور شیرِ خدا مولاِ کائنات علیہ الرجلہ آپ فرماتے ہیں عمر کبھی اس ستون کے ساتھ اللہ کے سنیں جی میری بات اللہ آپ کو جزا دے میں تو پہلے ہی بڑا بزدل آدمی ہوں آپ نے پھر بولنا شروع کر کر تو توجہ کریں میری بات ہوتے ہیں نا یہ بادر خطیب جو مرضی بھی ہوتا رہے وہ لگے رہتے ہیں اپنے کام تو بزدل بندہ بندہ ذرا بولے تو توجہ ادھر چلی رہتی ہے کس کو کیا ہوگی میری بات پہ گوھر کر کر حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ عمر کبھی اس ستون سے لاکھ کے روئے کبھی اس ستون سے لاکھ کے روئے تو میں نے قریب جا کے پوچھا کہ کیا ہوا تو فرمانے لگے علی میں کہی ظالم تو نہیں ہو گیا کہ میری بجا سے مائیں اپنے بچوں کا دودھ جلدی چھڑوانے لگئی کہ دودھ بچہ چھوڑے گا تو عمر وظیفہ لگائے گا حضرت علی المرتضیٰ شہر خدا کہتے ہیں دو مینٹ ہم دونوں نے گوھر کیا تو میں نے کہا عمر آج تو میٹنگ رہنے نے آج تو اختیار ہی استعمال کر تو فاروقی آدمیمبر پہ کھڑے ہوئے فرمایا کہ کوئی ماں اپنے بچے کا دودھ نہ چھڑوائے عمر کا اعلان ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ شروع کر دیا گیا تو اس شخص نے معاشرہ دی اب آپ لیکن کریں کہ ہمارے ہاں جو کوئی گھسہ پٹا آدمی وزیر رہے دیا نا چار دن تو نہیں آنے والی حکومت تو اس کو باہر سے بلا کہ اس کی خدمات اصل کر لیتی ہے کہ تو یہ مارا وزیر خدانہ بنے گا تو ہم بچے اس لیے کہ تیرے تجربہ اچھا ہے گھسہ پٹا آدمی ملت کے جوانوں گوھر کرو نا کہ چند روز جس آدمی نے ملک کی معیشت کو دیکھا ہے معاشرت کو دیکھا ہے اس کو پتہ ہے کہ مجھے سبزیڈی کہاں دینی ہے ٹیکسز کتنے لگانے ہیں کس طبقے کے اوپر بوجھ بڑھانا ہے اس آدمی کو لوگ اتنی اہمیہ دیتے ہیں سیمینار کرتے ہیں ڈیٹڈڈڈ دو دو گھنٹے بیٹھ کر بقاعدہ ہمارے وزیر لیکچر دیتے ہیں اور اس کے باوجود بھی معیشت ٹھیک نہیں ہوتی تو چاہیے نہیں تھا کہ یکہ محرم کو سارے وزیروں کو بٹھا کے سیدنا فاروق آدم کی باتیں بتائی جاتی اور وہ معاشرت کھول ہی جاتی اور بتلایا جاتا کہ یہ جناب آپ ملازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو کتنی فراست عطا فرمائی حضرت عمر فاروق ایک بہترین رحمہ کا نام ہے اب تو ہمارے بچے تیزے سے ہم پی ایچ ڈی کرنے لگے ہیں تو بہت سارے چیزیں ان کے سامنے کھلنے لگ گئیں بڑی تیزی سے اور ابھی بھی جو لوگ اس بات پر گوھر کر رہے ہیں کہ انسانوں کے اندر دولت کی تقسیم صحیح کیس طرح ہو سکتی ہے امیر امیر تر نہ ہو اور غریب غریب تر نہ ہو تقسیم تو ان کو سب سے پہلے کہ سیدنا فاروق اعظم کو پڑھنا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انسانیت کے رحمہ کا نام ہے انسانیت آپ آپ تو خیر ہمارے وزیر ہمیں مشورہ دیتے ہیں نا ہم نے چرچ میں نماز پڑھی ہے تو تم بھی کوشش کرو دل بڑا کرو تو آپ بھی کوشش کریں میرپانی کریں دو چار تعریفیں آپ حکومت کی کسی بندے کی کر دیں پتہ چل دیں آپ کا دل بہت بڑا ہے سارے کام حکومت غلط تو نہیں نہ کرتی تو حکومت تھوڑی تعریف کر دی جائے اپوزیشن کر دیں یہ کام آپ کے ٹھیک ہے کر دیں لیکن یہاں تیار نہیں ہوں گے مذہبی لوگوں سے کہیں گے تم دل بڑا کرو اور ایک دوسرے کی تعریف کرو حالانکہ یہاں محول اتنا کٹھا نہیں ہے جتنا بتایا جائے بہرحال بعد لمبی نہ ہو جائے سمیٹھنا چاہتا ہوں ایک نبینہ آدمی تھا یہودی مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا ٹیکس دیتا تھا اقلیت تھا وہ تو حضرت عمرہ فاروق ایک دن گزر رہے تھے اس شہر سے جہاں وہ بستا تھا تو بھیگ مانگ رہا تھا بڑاپا آگیا تو بھیگ مانگ رہا تھا تو آپ نے اس کو پہچان لیا تو فرمایا تو فلان بن فلان نہیں مجھے جزیہ دینے آتا تھا اس نے کہا میں وہی ہوں اور میں یہودی ہوں تو آپ نے فرمایا یار تو بھیگ کیوں مانگ رہا ہے تو کہنے لگا کہ جب تک میں تندرست تھا پیسے کماتا تھا اور میں ٹیکس بھی دیتا تھا جزیہ بھی دیتا تھا اب میں بڑا ہوں اپنے خرچے نہیں پورے ہوتے تو مانگ کے خرچے پورے کرتا ہوں میں نے کہا کہ وہ انسانیت کے مسیحہ تھے سیگیدنا فاروقی آزم نے اسے گھوڑے کے پشت پر بٹھا لیا اور آپ وزیر خزانہ کے پاس لے گئے فرمانے لگے جب تک یہ ٹھیک تھا ہمیں جزیہ دیتا تھا اب جب تک یہ بیمار رہے گا ہمیں اسے خرچہ دیتے رہے ہیں اس کا یہودی کا خرچ ہمیں آپ انسانیت کا ثبت پڑھاتے ہیں ہمیں ہمیں اسرائیل بتائے گا کہ انسانیت کیا ہے ہمیں انڈیا بتائے گا کہ انسانیت کیا ہے ہمیں بتائے گا کہ انسانیت کیا ہے انسانیت کے حسن نے تو اگر کہیں سے جنم لیا ہے تو وہ میرے رسول کے غلاموں کے طریقے سے جنم لیا ہمیں بتایا جاتا ہے اور چونکہ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کی بہت ساری مجبوریاں کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کچھ لوگوں کی تعریف کرنا کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا تو عرب امرات بچاروں کی مجبوری بن گئی عجاشیاں تھوڑی کم ہو گئی تھی پہلے کیا تم نے تھوڑی یہ یاشی کی ہے تم نے منی یورپ بنا دیا دبائی کو اب تمہیں خیال آیا بہت سارے فلسطینیوں کی لاشوں پر تم نے دھما چوکری شروع کر دیا اور تم نے اسرائیل کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ جوڑ کر لیا اللہ آپ کو جزائے خیر دے دے اب آپ در تشریف رکھئے گا چند باتیں کرنیے میں نے میرے عزیز تھوڑا تھوڑا اپنے ذاتیات سے اٹھیں اور سوچیں کہ کتہ مر گیا کسی علاقے کا تو وہاں بریکیں لگ گئیں اور لوگوں نے پتہ کرنا شروع کر دیا تحقیق ہوگی مر کیوں گیا میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب آئے تو کہنے لگے میں بھی تھوڑے دن پہلے آیا ہوں تو مجھے کتہ کاٹ گیا ہے تو میرے ساتھ چلے تو لوگ ہیں نامے تو بتایا چودہ ٹیکے لگیں گے تو وہ آیا کہنے لگا کتہ کاٹ گیا تو جن کے گھر میرا قیام تھا وہ کہنے لگے آپ فکر نہ کریں جس کتے نے آپ کو کاٹا ہے اسے پہلے سے ٹیکہ لگا دیا گیا تو یہاں سارے بندوں بس پہلے کر دیا جاتے ہیں اب وہ کاٹے بھی تو کسی کو کوئی تکلیف ہے تو کتے کا لوگ اتنا خیال کریں گے اسے ویکسینیشن کریں گے اس کا پورا خیال کریں گے لیکن اسرائیل کی بچیاں فلسطین کی بچیاں مار دی جائیں کٹ دی جائیں اور اگر اس بارے میں بات کرے کوئی مذہبی آدمی تو لوگ کیاں سیاست کر رہا ہے امیہ یہ وہ والی سیاست ہے جو اگر تم کرو تو تمہیں نفل عبادت سے زیادہ سواب دیا گیا اگر تم کسی مسلمان کے حقوق کی بات کرتا تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کے حوالے اور دلسون لے میربانی فرمائیں یاد رکھیں اچھی طرح یہ بات کہ حضرت عمر یہ ہمارے ہاں نا اب محبت کا لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ محبت مانا اس کہے کہ دوسرے کی نفی کریں تو محبت ہوتی ہے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم میری محبت میں بولو تو ایسا نہ ہو کہ محسوس ہو کہ تم کسی نبی کی شان کم کر رہے گا اس لئے عالی حضرت فرمایا کرتے تھے یہ نہ کہو کہ شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی بلکہ کہا کرو شان یوسف جو بڑی تو وہ بھی اسی در سے بڑی تو ایسا نہ کرے کبھی بھی کبھی بھی ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ صحابہ کی بات کرنے شروع کر دیں تو یوں محسوس ہو کہ آپ اس طرح بات کر دیں کہ آپ کو اہل بیت نبوت بھولی گئے ہیں یاد رکھنا ایمان بچے کئی اس کا کہ جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کی اولاد کا پیار ہو باقی تو ایمان ضائع ہو جائے گا لیکن یہ شرط نہیں یہ شرط نہیں کہ آپ کسی صحابی کا تذکرہ ہی نہ کریں چاری زندگی یہی کہتے رہیں کہ میں اہل بیت نبوت کا نوکر ہوں تو بھئی آپ اور آپ تو خیر ایک اور بڑی بات ہو گئی ہے ایک فرق لوگوں نے شروع کر دیں کہا دے دار والے اور نے تے کار والے تے تیری کی نے ڈیوٹی لائیے اپنی بھی یہ سید کا تعیم کرنا کہتا توں کیا ہے دار والے دار والوں کا جو فرق کر رہے تو تو بھی تو بول گا توں کیا ہے اپنی بھی یہ سید کا تیری یہ سید ہے کہ تو تعیم کرے دار والا کون ہے کس طرح کی بات کا سیدہ اے شاہ صدیقہ تمہیں دار والی نظر آتی آپ صوفیاء کے ماننے والے عزد مجدد گلف سانی اتنا بڑا صوفی بھی دوبارہ آئے گا دنیا شیخ احمد فاروق سرمدی فرماتے ہیں میں ختم شریف پڑتا تھا سویرے پڑھئے گا حضرت عمر فاروق کا ختم شریف ان کا بھی یہ سالے سواب ہوتا ہے حضرت مجدد صاحب کہتے ہیں میں سالے سواب کرتا تھا ختم شریف پڑتا تھا اہلِ بیعت کے نام لیتا خلافہ کے نام لیتا عشرہ مبجرہ کے نام لیتا صرف نہ مطلب میرے مجھ سے رہ جاتا حضرت عائشہ صدیقہ کا نام میں ان کا نام لے کے سالے سواب نہیں کرتا تھا فرماتے ہیں مجھے ایک رات خواب میں مدینے والے رسول کی زیارت رسیب پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا فرمایا شیخ احمد تمہیں پتہ ہے میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں تمہیں پتہ ہے میں کھانا ادھر جا کے کھانا پسند کرتا ہوں اور تم میری عائشہ کا نام ہی نہیں لیتا دعا تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد تحیہ کیا اب میں بات شروع یہاں سے کرتا تھا کہ سیدہ ختیجہ سیدہ عائشہ تھوڑی احتیاط کریں ہماری کیا صحتیت کیا ہے ہماری کیا صحتیت ہے ہم فیصلہ کرائیں گے صحابہ رہنے بیعت کے بھی اپنے نظریات کو مضبوط کریں اپنے عقائد کو مضبوط کریں امام حسن اور امام حسین کی عظمت ایمان ہے لیکن یاد رکھنا حضرت عثمان غنی ان کے خالوں ہیں اور وہ والے خالوں ہیں کہ ان دونوں کو تلواریں دے کے نہ مولا علی نے حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا تھا آپ اس بندے کی شان سمجھتے ہیں کہ جس کی افاظت کے لیے حسن اور حسین کھڑے ہیں تلواریں آپ مقام کو سمجھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تو صحابہ کا اکرام کریں اہلِ بیت نبوت کا اکرام کریں بات کیونکہ لمبی نہیں کرنی قرآنِ مجید میں کہا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں واللزین معاہو وشدہو علی الكفار اور جو ان کے ساتھ والے ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں کافروں پہ رحمہ و بینہم اور آپس میں رحم دل ہیں قرآن کہہ رہا ہے وہ آپس میں رحم دل ہیں تو کہہ رہا ہے آپس میں دشمن تھے قرآنِ مجید فرماتا ہے کہ صحابہ اور اہلِ بیت حضور کے سارے ساتھ والے آپس میں رحم دل ہیں تمہیں تجھے کہاں سے اختلاف نظر آگئے کرنے Floren کے ساتھ کی قرآن Parker کہ grace